خبر شامل کرتے ہیں تاندرے والا سے جہاں ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن زیشان بٹ کی زرینگرانی آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم جاری ہے جس کے دوران سیکنوں کتوں کو تلف کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فیصلہ بات سے جو اس وقت ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلت آفیس تاندرے والا میں موجود ہے جی گلریز اقبال آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل تاندرے والا میں بارہ کتوں کے خلاف جو ہے ان کو تلف کرنے کے حوالے سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ تاندرے والا کے ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلت آفیسر موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ تاندرے والا میں جو آوارہ کتوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی سپیشل جو ہے وہ ٹیم میں بنائی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاندرے والا میں سٹری ڈاگز کی کلنگ کے لیے ہم نے مختلف ٹیمز بنائی ہیں اور یہ ٹیمز تاندرے والا سٹی اور مامو کانجن کی ایریز میں کام کر رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ بہت سارے سٹری ڈاگز کو کل کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس سفیشنٹ سٹرک نین موجود ہے اور ہماری ٹیمز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو ان کتوں نے کٹا ہے کوئی اس حوالے سے کوئی تاندرے والا کے ہسپیٹل یا متعلقہ جو ہسپیٹلز ہیں ان میں کوئی ویکسینیشن آویلیبل ہے جی ایسا ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے یہ مہم شروع کی ہے ڈاگ بائٹس کے کیسز ویسے بڑے کم ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس سفیشنٹ اماؤٹ میں انٹی ریبیز ویکسین موجود ہے ہمارے ٹی ایچ پیو اسپیٹل تاندرے والا میں اور ہمارے آر ایسی میں موجود ہے جی میرے ساتھ اس وقت جو تحصیل سینٹری انسپیکٹر وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ چونکہ ڈی ڈی ایچو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ڈیلی بیسز پر اس کو جو ہے وہ تلف کرنے کے لیے اوارہ کتوں کے خلاف جو ہے وہ مہم کا آغاز کی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کتنی ٹیمیں بنائی ہیں اور اس حوالے سے آپ بھی اس کو منیٹر کر رہے ہیں ہم نے ڈیپٹی صاحب کی زیر نگرانی دو ٹیم ایک ٹیم تاندرے والا سٹی یو سی ایٹی ون اور ایٹی میں کام کر رہی ہے اور ایک یو سی ہنڈرڈ مامو کالن سٹی میں کام کر رہی ہے اس حوالے سے ہمیں ان کو میں خود جا کے منیٹر کرتا ہوں اور جو ڈوگ کل ہوتے ہیں ان کی ہم پکچرز لے کر وہ ایسی صاحب کو سینڈ کرتے ہیں اور ڈی ڈی ایچو صاحب کو سینڈ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جن ڈوگز کو آپ تلف کر لیتے ہیں موسپل کمیٹی کی طرف سے کوئی تعاون کیا جا رہے ہیں ان کتوں کو جو ہے ٹھکانے پر لگایا جا رہے ہیں یا وہاں وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو ڈوگز ڈیلی تلف ہوتے ہیں وہ ہم موسپل کمیٹی والوں کو اطلاع دے دیتے ہیں ان کی گاڑی آتی ہے اور وہ کتے اٹھا کے لے جاتی ہیں وہاں پہ باہر ایڈسپوزل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ کتوں کو دفنا دیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ایک ہفتے کے دوران اب تک جو ہے وہ کتنے جو ڈوگز ہیں وہ اس کو تلف کر دیا گیا ہے مختلف علاقوں سے یہ جی اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے یہ مہم شروع ہوئی ہے اور آئے تک ایٹی ڈوگز جو ہیں وہ کھل ہو چکے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ تاندلہ والا میں جو آوارہ کتے اختلف کرنے کے حوالے سے میک مہل جو ہے وہ مترک ہوا ہوا ہے اور اس حوالے سے جو کاروائیاں کی جاری ہیں مختلف علاقوں میں تاندلہ والا کے مختلف محلوں اور اس کے علاوہ جو ملہکہ جو گاؤں ہے مضافاتی اس میں مامو کانجن بھی شامل ہیں جو آوارہ کتے ان کے اختلف کرنے کے حوالے سے مختلف ٹیمیں یہاں پر تشکیل دی گئی ہیں جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے